صحیح مسلم کتاب الزکا کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر ایک ہزار پندرہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں ایک لمبی حدیث ہے ایک لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر پہ ہے جو آدمی سفر پہ جاتے ہم اور آپ بولتے بھائی صاحب یاد رکھیے گا میرے لئے دعا کیجئے گا تو سفر میں تو دیکھی رہے اگر تنہائی مل گئی تو موبائل تو ہے ہی ٹائم پاس ہو رہا اگر اس کے بدلے کچھ دعا کرتے رہتے تو فائدہ ہوتا ٹھیک ہے بھائی ذرا اس میں بھی ٹائم لگائی ہے تو دعا بھی کرتے رہی ہے تو مسافر کی دعا قبول ہوتی اور جو گھر پہ رہتے ہیں ان کی بھی دعا قبول ہوتی تو اس میں یہ کہا گیا کہ ایک لمبے سفر سے آدمی آیا ہے اور جا رہا لمبے سفر پہ اور دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی دیکھئے دعائیں پوری دنیا میں ہو رہی ہے حرم سے لے کر قبول ہونے کی صورت کیا ہے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے لیکن انشاءاللہ اگر صحیح ہے تو قبول ہوگی قبول ہونے سے پہلے اور دعا کرنے سے پہلے معاملات اگر صحیح ہے تو دعا انشاءاللہ قبول ہوگی اب امام صاحب کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں امام صاحب دعا مانگئے ہم لوگ آمین بولیں ایک مل گیا کیا ہے معاملات صحیح کر لو کھانا حلال کر لو جو دعا مانگو جب مانگو اللہ قبول کرنے کو تیار ہے کیا ہم اور آپ اپنے کھانے کو حلال کرنے کو تیار ہیں یہ سوال تو لمبے سفر پہ ایک آدمی ہے اور وہ دعا کرتا یا ربی یا ربی میرے رب میرے رب آگے حدیث میں آیا وَمَا تَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَغُزِيَ بِالْحَرَامٌ وَمَلْبَسُ حَرَامٌ وَغُزِيَ بِالْحَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ صحیح مسلم کی حدیث حدیث رمبر ایک ہزار پندرہ کہ آدمی کا کھانا حرام کا ہے پینہ حرام کا ہے لباس حرام کا ہے پلا بڑھا ہے حرام ہی میں کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی دیکھا آپ نے معاملات اگر صحیح نہیں تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی ترجمة نانسي قنقر